بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم جی ایچ سٹوڈیو میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب آنے والے مسافر اپنے ساتھ کتنے سگرٹ کتنے کلو تباکو اور کیا نسوار لانے کی اجازت ہے یا نہیں اگر آپ بھی اس حوالے سے معلومات جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے سعودی عرب میں کسٹم کے حوالے سے قوانین جاننا نہائیت ضروری ہے مسافر اپنے ساتھ نقد رقم کتنی لے جا سکتے ہیں اور کتنی مالیت کی ذاتی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی لگے گی اس کے بارے میں سعودی حکام کی جانب سے بیانات کے ذریعے آگاہ کیا جاتا رہا ہے سعودی عرب میں کسٹم قوانین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ سعودی عرب آنے پر کتنے سگرٹ لانے کی اجازت ہے کیا نسوار بھی سعودی عرب لا سکتے ہیں سعودی عرب کے کسٹم قوانین کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافر زیادہ سے زیادہ دو سو سگرٹ ساتھ لا سکتے ہیں یعنی آپ کو دس ڈبیاں بیس سگرٹ والی ساتھ لانے کی اجازت ہوتی ہے کسٹم قوانین کے مطابق تباکو نوش افراد کے لیے حکے میں استعمال کرنے والا تین کلو تک تباکو لانے کی اجازت ہے کسٹم قوانین میں مزید کہا گیا کہ مسافروں کے پاس دو سو سے زیادہ سگرٹ یا تین کلو سے زیادہ حکے میں استعمال ہونے والے تباکو کی صورت میں اسے ضبط کر کے کسٹم ڈیوٹی آئید کی جاتی ہے مذکورہ کسٹم زوابط کا نفاظ سولہ جنوری دوہزار بی سے کیا گیا ہے جس کے بعد سے ہوائی اڈو بری یا بحری کسٹم چیک پوسٹ پر اس بارے میں چیکنگ کی جاتی ہے نسوار کی بات کریں تو واضح ہے کہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق نسوار ممنوع ہے اور اس پر سعودی عرب میں بھی پابندی آئید ہے اس لیے مسافروں کو چاہیے کہ قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے جب بھی آپ سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے پاس دو سو سے زیادہ سگرٹ موجود نہیں تین کلو سے زیادہ تباکو موجود نہیں اور نسوار کیونکہ ممنوع ہے یہاں پر سورپابندی ہے تو نسوار آپ نے ساتھ نہیں لے کر آنا ورنہ ائرپورٹ پر آپ کے لیے مشکل صورتحال کا معاملہ ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچتے رہیں